اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار اسلام علیکم ناظرین میرا نام واقال اللی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان فرنٹلین deze program یہ частیل großباز hvad انظام کریں لیکن پاکستان فرس فرцен Equipage کو پلی آمنار انجینئر کے ساوبار اور گوز جو پاکستان فورس پاکستان فرمت لای کہا ، پاکستان men teve موسیقی 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 KabaFusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, KabaFusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at KabaFusion.com for more information. Satellite Channel, OP TV Global We are on call 24 hours a day. So today's program will basically base us on the 14th August. We are on the 14th August of the celebration of the 14th August. We will base it on the 14th August. And Brigadier Kararar will base it on the life of our brigade. We will base it on the 14th August of the year. They will have the 14th August of the year and the 14th August of the year. So we will base it on the empieza to continue walking further. Peace be upon you. Peace be upon you. How are you? Allaikum. Thank you. Thank you. Alright, thank you. Brigadier Kararar is also mentioned, its time coming to the 14th August, and we are seeing that although the time is coming to the corona period, but people still are watching the joosh and the frosh. Because you are the hero of Pakistan, we will talk about the fact that you will have seen a lot of 14th August of the year یورز دیکھیں ہوں گے وہ کس طریقے سے رہے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی سے کہ ایک لمبا عرصہ آپ نے پاکستان آرمی کے ساتھ گزارا اور پھر ہم نے یہ سنا کہ آپ کا جو تعلق رہا تین آرمی چیف صاحبان کے ساتھ ایک لمبا وقت گزرا آپ کا کچھ بتائیے اپنی زندگی کے بارے میں کس طریقے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے آغاز میں چودہ آگست کی بات کیا چودہ آگست ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا تھا اور آزادی کی نعمت جو ہے وہ آج کی دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کیا قیمت اس کی کشمیریوں سے پوچھئے کیا قیمت ہے آزادی کی فلسطینیوں سے پوچھئے اس کی جذبے کے تحت جہاں میں چھوٹا تھا میرا تعلق سرگودہ سے ہے اور سرگودہ ایسا شہر ہے جہاں پہ 65 کی جنگ میں ایم ایم عالم نے انڈیا کے ایک دن میں تین جڑپوں میں سات سے آٹھ جہاز گرا لیے تھے اور سرگودہ کو یہاں میں استقلال عطا کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا ائر بیس ائر فورس کا سرگودہ میں تھا تو انڈیا نے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ سرگودہ بیس کو تباہ کیا جائے میں چھوٹا تھا وہ بہت سے کسے تھے جو جیسے جیسے میں بڑا ہوا ایم ایم عالم کی وہ جنگ جو اس نے فضائی جنگ ایک تاریخ رقم کی اس کے علاوہ سرگودہ کے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پیسر کی جنگ میں حصہ لیا تو بزرگ چھوٹی آتے تھے جیسے جیسے وہ بتاتے تھے پیسر کی جنگ کے کسے تو اس طرح ہی میرے اندر ملک سے محبت ازادی کی قیمت ان کی اصل اہمیت اجاگر ہوتی رہی اور انہی باتوں میں جب میں پروان چڑھ کے بڑا ہوا تو سب سے بڑا اور پہلا چائز میرا پاکستان آرمی ہی تھا اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس قابل بنایا کہ پاکستان آرمی مجھے کمیشن ملا اور پاکستان آرمی کے مطلق بھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے جس طرح ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس کو کہتے ہیں مملکت خدا دا دے پاکستان اللہ تعالی نے جس طرح اس پاکستان کو ایک ایسے حالات میں ازاد کروایا کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے پاکستان اللہ کے نام پہ ہمارے جو بزرگوں نے تاریخ چلائی تھی اللہ کے نام پہ بناتا ہے تو اسی طریقے سے اس کی حفاظت کے لیے میرا اپنا ایمان ہے کہ پاکستان فوج کے اوپر بھی اللہ تعالی کا خاص فضل ہے ہر مشکل وقت میں پاکستان فوج نے ملک کے اندر بھی باہر بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے اور آپ دیکھیں کہ امریکہ اس کے اتحادی پورے وسائل کے ساتھ افغانستان میں آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ طالبان کو شکست نہیں دے پائے اور الحمدللہ پاکستان آرمی نے ہمارے ٹرائبل میں اسی ٹائپ کے لوگ تھے اسی ٹائپ کے جنگ تھی اسی ٹائپ کے علاقہ تھا الحمدللہ اپنے علاقے کلیر کرائے ہیں تو اس میں پاکستان آرمی کی محارت اور اللہ تعالی کا خاص فضل عوام کی خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جو ایک ریلیشنشپ ہے دوستی ہے جو آرمی کو پسند کرتی ہے بیکنگ جو سے ہم کہتے ہیں تو پسٹ پناہی عوام کی جذبہ عوام کا ٹریننگ وسائل گورنمنٹ نے دیئے اور لڑنے کے لئے فوجی تھی آرہے ہیں کل بھی تھے آج بھی ہیں کل کو بھی ہوں گے انشاءاللہ برگیڈی سب سنا ہے آپ کو پاکستان ہیرو آوارڈ ملا تھا اس کے پیچھے کیا بیگرانڈ ایکچولی جو پاکستان ہیرو آوارڈ مجھے ملا یہ کراچی پولیس اور ہمارے سیول سروسس کے جو ریٹائرڈ آفیسر صاحبان تھے انہوں نے ایک سوسائیٹی بنائی تھی اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے فیلڈز میں اپنے اپنے شعبے میں پاکستان کی خدمت کی ہے تو ان کو حوصلہ وضائق کے طور پر کوئی ایوارڈ دیا جائے اسی سلسلے میں اس سوسائیٹی نے مجھے جس کٹیگری کے لئے چنا وہ کراچی کے لئے میری خدمات تھی اچھا کراچی میں ویسے تو میرے تین پوسٹنگ اٹنور رہے ایک میں جب کیپٹن تھا تو میں رینجرز میں رہا ہوں یہاں پہ اچھا یہ وہ دور تھا ایٹی نائن نائن نائنٹی نائنٹی ون کا جب کیڈنیپنگ فارینسوم بہت زیادہ ہوتی تھی یہاں پہ اور کراچی کی بزنس کمیونٹی کے بہت سے لوگ بھاگ کے جا رہے تھے لوگوں کیڈنیپ کیا جا رہا تھا بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو تو اس وقت جو کور کمانڈر تھے جنرل آسف نواز جنجوہ انہوں نے خاص ایف ایٹی بنائی تھی اور اس ایف ایٹی میں میں بھی شامل تھا اور ہمارے کچھ اور ایجنسیز کے لوگ تھے تو ہم نے بہت سے اس دور میں جو کیڈنیپنگ کرتے تھے اغوا برائے تاوان کے گروہ تھے ان کو بسٹ کیا تھا گرفتار کیا تھا اور کراچی کی جو بزنس کمیونٹی باہر چلی گئی تھی اس کے بعد وہ واپس آگئی تھی تو اس دور میں یہ لوگ تھے جو اس وقت کمیشنر تھا کوئی ایس ڈی ایم صدر میں تھے کچھ لوگ ایسے صدر سبڈوین میں تو جیسے جیسے ان کی بھی ترقی ہوتی رہی میری بھی ترقی ہوتی رہی پھر میں لیفٹن کرنل بنا تو یہ وہ لوگ تھے جن میں سے کوئی ڈی سی تھا کوئی کمیشنر تھا تو پھر جب میں لیفٹن کرنل تھا تو پرویز مشرف کے دور میں ہیڈ کوئیٹر یہاں پہ مرد جکور ہیڈ کوئیٹر ہے اس میں میری پوسٹنگ ہوئی اور کراچی کے جتنے بھی ڈیویلمنٹ پروجیکس تھے جن کے لیے فنڈ فیڈل گورنمنٹ نے دیئے تھے اس میں پہلے نعمت اللہ صاحب تھے نعمت اللہ صاحب کے بعد پھر مصطفہ کمال صاحب آئے تو بڑے بڑے پروجیکٹ میں نام لوں گا آپ کے لیے جیسے لیاری ایکسپریس ہو گیا اور نظرن بائی پاس ہو گیا اس کے علاوہ پرانی سبزی منڈی کو باہر شفٹ کرنا قیدی آزم کے مزار کی رینویشن ہونا اسکری پارک ہو گیا ایک جنہ ایوینو جو ہمارا سپر ہائی وے کو ائرپورٹ سے نئی روڈ ملیرکرن کے ساتھ ملی ہے تو اس کے علاوہ بہت سے انڈر پاس سے فلائی اوور جن کے لیے فیڈل گورنمنٹ نے دیا تھا تو میرا کام بیسیکلی اس کام کی نہ شروع مونٹرنگ ٹیم کا میں ایک حصہ تھا بلکہ جہاں پہ مختلف میکموں میں کوارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے کام رکھتا تھا تو اس کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار دا کرتا تھا کام قانون کے مطابق سٹی گورنمنٹ کرتی تھی اپنے اپنے اندار ملک کے آئین کے مطابق کام کرتے تھے لیکن یہ جہاں پہ کوئی رکاوٹ آتی تھی تو ایک تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہم حاضر ہوتے تھے اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس کی جو پیسوں کی انسٹالمنٹ تھی جو فیڈل گورنمنٹ دیتی تھی تو ایسے دیتی تھی آپ نے کچھ کام کر لیا پھر اگلی انسٹالمنٹ آگے پھر کر لیا ٹونٹی پرسنٹ آگے ٹین پرسنٹ آگے تو ایسے ہوتا رہا تھا جتنا بورڈرز پہ جتنا ہی جو ہے وہ اندر بھی پرو ایکٹیو رہے ملک کی اموری ماملات میں بلکل ایسے ہی ہے اس کے علاوہ دوہزار دس میں جب بہت بڑا سلاب آیا تو میں برگیڈر تھا اور میری بہاور میں پوسٹنگ تھی بہت بڑا سلاب تھا تو اس میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا جہاں سے لوگوں کو میں نے سلاب کے دوران باہر جو نام کے علیف کیم کام کیے کشتیو سن کو باہر نکالا تو یہ تمام باتیں جو تھی وہ میرے دوستوں کو بتا تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے پراپر ایک جیوری آیا اس جیوری نے فیصلہ کیا میرے مقابلے میں بڑے بڑے نام تھے لیکن مونو نے کہا کہ کراچی کی ڈویلمنٹ کے لیے جو میری خدمات کی اس کی وجہ سے مجھے یہ تو آپ کے لیے کریڈٹ کی بات ہے کہ آپ نے تین آرمی چیفز کے ساتھ کام کیا کچھ اپنی انٹرنیشنل اچیفمنٹس کے بارے میں بتائی کہ کیا آپ کی اچیفمنٹس رہی بدن پاکستان دیکھیں جیسے میں نرز کیا کہ ایز ای میجر میں نے کارگل کی جنگ میں حصہ لیا تھا لاجسٹک فیلڈ سے مرہ تعلق ہے اور جو بھی لاجسٹک سپورٹ ہوتی ہے وہ ٹرپس کو میں نے دیو کارگل کی جنگ کے دوران اس کے علاوہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو یونیٹڈ نیشن کو اقوامی متحدہ کو بہت زیادہ تعداد میں اپنے ٹرپس بھیجتے ہیں اس لیے ہوتا کہ انجان جگہ پہ یہاں پہ میرے لئے پرفارم کرنا بہت آسان ہے آپ مجھے کہیں کہ آپ حیدر آباد چلے جائیں حیدر آباد میرا دیکھا ملک ہے اپنے لوگ ہیں زبان مجھے ان کی آتی ہے ان کو میری زبان آتی ہے کام کرنا بہت آسان ہے کہ ایسے ملک میں جس کو آپ نے پہلے دیکھا نہیں ہے وہاں کے عوام کی زبان آر ہے آپ کی زبان آر ہے اور فوج جب جاتی ہے ہماری اقوامی متحدہ میں جب بہت زیادہ وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں مختلف جیسے میں سیرہ لیون میں گیا پاکستان آرمین طرف سے میں ایک یونٹ لے کے جو پیس کیپنگ یونٹ کر دی وہاں پہ تھی تو وہ میں سیرہ لیون میں گیا سیرہ لیون ویسٹرن ایفریکہ میں ہے بہت خصورت ملک ہے وائٹ سینڈ بیچز اس کا جو کیپیٹل ایفری ٹاؤن ہے آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے شہر جنیتی رہا ہو تو وہاں پہ میری ویڈی نیشن کی طرف گیا یہ پیچھے ایک شیل میری پڑھی اگر آپ بعد میں دیکھیں یہ وہاں سے ریلون کی ہے وہاں سب مجھے پاکستان کے نام سے بلاتے تھے تو جب میں اپنا ڈینور واپس مکمل کر کے غریب لوگ تھے وہاں کے تو انہوں نے میرے لیے ایک چھوٹی سداوات احتمام کیا اور تھینک یو پاکستان سب نے اٹھایا ہوگا ہے یہ پیچھے آپ دیکھیں تھینک یو پاکستان جو آنا ہے میں بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہی تھی الیکشن کرائے الیکشن کرانے کے بعد ہم واپس آئے تو ایک الیکٹیڈ گورنمنٹ کو اقتدار سامب کے پاکستان ہمارے جو ٹروپس تھے وہ واپس آئے سرالون میں اور الحمدللہ اس سے بات اب تک سرالون میں ہم من ہے موسیقی 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 اس کو کرنا چاہیے تو اس کے لئے کیا اسی سٹرٹیجی لینی چاہیے کہ سیبل ڈیفینز بھی اپنا اس طریقے سے کام ادا کرے جیسے حق بنتا ہے دیکھیں ایک تو جب ہم سٹوڈنٹ تھے تو کالج میں این سی سی سے پروگرام ہوتا تھا اور وہ ایک لازمی کالج میں آپ فوجی ٹریننگ دیتے تھے اسے وہی بچے جب گھر میں جاتے تھے چونکہ ان کا آرمی والوں ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا ان کو ویپن چلانا سکھاتے تھے ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اس سے ان کو آگاہی دلاتے تھے تو وہ اپنے گھر والوں کو جا کے بتاتے تھے تو وہ ایک جذبہ گھر والوں میں بیچ ہے کسی گھر کا فرد آرمی میں ہے نہیں ہے لیکن ایک جذبہ ہوتا تھا تو ایک تو میں اس میں یہ دوبارہ چاہوں گا کہ اگر ہمارے جو بھی باب اقتدار ہیں کہ کالج میں چاہے لڑکیوں کا ہو اس کو ان سی سی ومنز کی بھی ہوتی تھی تو اس کو شروع کریں اس کے علاوہ ایک ہمارا سیول ڈیفینس کا ایک محکمہ ہے اچھا وہ محکمہ صرف ٹیکٹیکلی تاغذوں پر ایگزشٹ کرتا ہے اس کی آن گراؤنڈ کو پرفارمس نظر نہیں آتی اور کوئی بھی جنگ فوج صرف بارڈر پر لڑ سکتی ہے ابھی وہ دور گزر گیا ہے کہ آپ بارڈر پر ہیں اور صرف بارڈر پر جنگ ہو رہی جنگ پیچھے بھی اور ہوتے ہیں مزائل کا دور ہے مزائل کہیں بھی گر سکتا ہے اس کے علاوہ دشمن کے جو جاسوس ہوتے ہیں وہ ان سے داشتگردی کرا سکتا ہے تو پوری عوام کو سمجھنے چاہیے کہ خطرات کیا ہیں اور اسے نمٹنا کیسے ایون کے سیورڈ ڈیفینس میں آپ کو زخمیوں کو طبیعی مداد دینی بھی آ جائے نا تو میرے نزدیک وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ آپ کے اپنے خدا نہ خاشتہ علاقے میں مزائل گر گیا آپ کے اپنے علاقے میں کوئی آکے جہاز نے بم گرا دیا تو آپ کے بجائے اس کے کب ہسپیٹر دی طرف جائیں لوگوں کی جان بچا رہے ہیں اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ دشمن آپ کا آپ کی صفوں میں سے بداروں کو سیلیکٹ کرتا ہے اور ملک میں دہشتگردی کرا سکتا ہے تو جب آپ ایک محلے کے سطح پر ایک شہر کی سطح پر اپنی کومیٹیاں بنا لیں گے اپنا ایک چوکیدار کا سسٹم ہوگا لوگوں کو اوپر چیک رکھیں گے لوگوں کو نظر رکھیں گے تاکہ مشکوک لوگ آپ کے علاقے میں آکے نہ رہیں تو وہ دیفینٹلی اس ملک کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور آرمی کو بھی اس کی سپورٹ ہوگی بلکہ ایسے ہی ہے جب یہ بات کر رہے تھے تو میں دماغ میں ایک سوال رہا تھا کہ جس طریقے سے جشن ازادی کی بات ہے کہ ہر بچہ 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 بہت زیادہ تحریک ہوتا ہے ایک جذبہ اور جوش نظر رہا ہوتا ہے چاہے وہ آرمی پرسنیلزوں یا کسی بھی پرسنیلزوں ایون ہر نورمل شہری میں بھی آپ کو وہی چیز نظر رہی تھی جس طریقے سے ہم پورسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بورڈر پہ ہے آپ چاہے تتہ پانی والا کا ایریا لے لیں آپ سیچن پہ جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں اپارٹ فارم ڈیٹ اربن فلیڈنگ سلسلہ اگر یہاں پہ ہوتا ہے کوئی انٹرنل ڈیزاسٹر آتا ہے اس میں بھی ہماری پوجھڑی ہے تو پوجی جوان کس طریقے سے چودہ آگست کو سیلیبریٹ کر سکتے کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری سیچویشن سے نمٹتے ہوئے بھی دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب چودہ آگست آئی ہے تو ملک کی صورتحال کیا ہے مثال کے طور پر آج کے دور میں پورے ملک میں مانسون کا سیزن ہے تو ہمارا فوجی اگر کہیں پہ لوگوں کو سلاب میں گھرے ہوئے لوگوں کو نکال رہا ہے تو چودہ آگست کو وہ ساتھ نکال رہا ہوگا لوگوں کو ساتھ پاکستان اندبال کے نارے لگا رہا ہوگا اسی طریقے سے اگر بارڈر پہ کوئی ٹنشن ہے سیچین پہ ہے کشمیر میں ہے ٹنشن رہتی ہے تو وہاں پہ آمنے سامنے انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ چودہ آگست کو پاکستان زندہ آباد کے نارے لگا رہا تھا اصل میں ہمارے لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آرمی کے لوگوں کے لیے جو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے وہ سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ یہ ملک سب کچھ ہے ملک ہے تو دنیا آپ کے لیے ہے ملک نہیں ہے آزادی چودہ اگر سے مراد ہے آزادی تو آزادی اور یہ ملک اسی وجہ سے جب ہم چھونیوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے ہم سیمینارز ہوتے ہیں جھنڈہ پاکستان کا جھنڈہ لہرہ آیا جاتا ہے سیلوٹ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر چھونیوں میں بہت اچھا طریق ہے ہم پراپر اس کا جشن منا رہے ہوتے ہیں ہماری جتنی بھی یونٹیں ہوتی ہیں ان کے چراغہ ہوتا ہے چراغہ ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن اگر ہم حالات ایسے آگئے ہیں بارڈر پر چودہ اگست آگیا تو وہاں پہ بھی ڈیوٹی بھی کر رہے ہوں گے چودہ اگست بنایا جا رہا ہوں گے نعرے لگ رہے ہوں پاکستان کے یہ ہوتا ہے زبردست کیونکہ چودہ اگست سے ریلیٹڈ سپیشل پروگرام تھا آج کا اور اوورسیز پاکستانیز بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کیا پیغام دیں گے اوورسیز پاکستانیز کو اور جو ہے وہ یہاں جو جتنے بھی مقیم پاکستانی ہیں ان سب کو دیکھیں اوورسیز پاکستانی میری اپنی چونکہ میں جیسے کہا میں سرالون میں رہ کے آئے ہوں وہ لوگ ہم سے زیادہ محبے وطن ہیں ہم سے زیادہ وہ مش کر رہے ہوتے ہیں اس ملک کو کیونکہ اپنی مٹی اپنی دھرتی اس کا کوئی نمل بدل نہیں ہوتا تو ایک تو جدن بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کا ملک ہے جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اس ملک میں سرمایہ کاری کریں اس ملک میں سرمایہ کاری کریں گے ڈالر آئے گے اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے جو لوگ سرمایہ کاری نہیں کر سکتے جیسے ہمارے ڈرائورز ہوتے ہیں باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنے جو پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں وہ ایک لیگل طریقے سے بھیجیں وہ ہنڈی ناجائز طریقہ جواب بھیجتے ہیں اس کا ملک کو فیدہ نہیں ہوتا ہو سکتا ان کو چار پیسے مل جائیں لیکن ایک تو وہ رسکی افیر ہوتا ہے اس میں ان کے پیسے کھونے کا بھی چانس ہوتا ہے دوسرا اس کو ملک کو فیدہ نہیں ہوتا تو بیری ان سے یہ گزارش ہے باقی ملک ان کا بھی ہے باقی پاکستان کے لوگ بھی ہیں ازادی کے امیر کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں اپنا اپنا جو جو حصہ ہے امانداری کے ساتھ پورا کریں جو بکاندار ہیں وہ امانداری سے بکانداری کریں جو ناظرین پیسے لوگ ہیں امانداری سے کریں اپنے فرائز کے انجام تحیم کریں دہر سال اس سے بڑا جوانا پاکستان کے لیے کوئی ان کا کنٹریبوشن ہی ہو سکتا جزاک اللہ برگیڈی صاحب نے اپنے پروگرام کے لیے واپنے کارا ناظرین گفتوگو آپ نے سنی آج 14 آگست کا سپیشل پروگرام ہم نے فرمیٹ کیا تھا جس میں ہمارے ساتھ ہمارے گیس ہے برگیڈی سید قرار حسین صاحب جس طریقے سے باتیں سنی اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ پاکستان مطلب ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ چیز اوورسیز پاکستانیز بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے کیونکہ ایک شیئر ہے نا کہ بیٹ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہائی کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم سب پاکستان میں ہیں اور پاکستان کا حصہ ہے اسی دعا کے سال کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان پائندہ بات کابا فوسوسوسين کابا foوسوسین فعیش بریغ وارسيح دعاقصان دعاک عواند خوالوسوسじゃない 榴 ها رجب اور کے باتے ہیں کبہ فعجمزن کا چوتا ہے سواجرے ہیں ہمارے سے دوماar شرقات رہا ہے آپ کے پاس پاس شروع سابقا میری بیشن ہمارے پاس یارے ہیں اور کبہ فعجمزن کبہ فعجمزن چپتے ہیں کبہ فعجمزن کے طرف موسیقی 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 موسیقی